اہم خبر بانی پی ٹی آر بوشا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی ڈیالا جیل میں سماعت چوبیس ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے سماعت کے دوران بوشا بی بی کے وکیل عثمان گل نے آخری گواہ پر جرات جاری رکھی بانی پی ٹی آر بوشا بی بی کو ڈیالا جیل میں قائم خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا بانی پی ٹی آر بوشا بی بی خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ریفرنس کی سماعت چوبیس ستمبر منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے مزید اپڈیٹ لے لیتے ہیں بہت سبح اسلامباد میاں شائی سے ایجی میں اچھا بتائیے گا ملزمان کی جانے سے چہدری زہیر عباس اور عثمان گل ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور امجل پرویز سردار مظفر عباسی نیب کے لیگل ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے سماعت صاحب عدالت کے جج ناصر جوید رانہ نے کی اور سماعت کو چوبیس ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے اچھا اب یہ شاید یہ بھی بتائیے گا چوبیس ستمبر تک ملتوی کیا گیا ہے تو جراہ مکمل ہونے کے بعد جب تمام گواہن پر جراہ مکمل ہو جاتی یہ عمومی طور پر تو کیا فوری فیصلہ سنا دیا جاتا ہے یا پھر دوبارہ سے کچھ تاخیر کا شکار ہوتا ہے وہ کیس دیکھیں یہ جج کی سوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر شارٹ آرڈ سنا دے یا فیصلہ محفوظ کریں چونکہ یہ کیس جو ہے وہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے اس میں گواہن کی سزاعت بہت زیادہ ہے تریپن سے زیادہ گواہن تھے اور ایویڈنس بھی موجود تھے اور اس لیے اس فیصلے کو لکھنے میں وقت لگے گا سنایا جا سکتا ہے بہت سکریہ ہمیں شاید